محترمہ فاطمہ جینہ کرن کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا ایک دن وہ اسکول لائبریری سے پاکستان کے مشہور لوگوں کے بارے میں کتابیں لائی اس نے کتاب سے فاطمہ جینہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے اس کی آگ لگ گئی خواب میں محترمہ فاطمہ جینہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر کرن نے حیران ہو کر کہا آپ تو محترمہ فاطمہ جینہ ہیں فاطمہ جینہ مسکرائی اور بولی میں بچپن ہی سے اپنے بڑے بھائی قائد عظم محمد علی جینہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا کرتی تھی انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیار رکھا وہ پڑھائی میں میری مدد کیا کرتے تھے پھر آپ بہت قابل ہوں گی کرن نے حیرس سے پوچھا فاطمہ جینہ نے جواب دیا صحیح کہتی ہو میں بہت محنتی طالبہ تھی اسی محنت کی وجہ سے مجھے کلکتہ یونیورسٹی میں داخلہ ملا وہاں سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے داتوں کا ایک ہسپتال کھولا میں نے پوچھا آپ نے پاکستان بنانے کے بارے میں کیا کام کیا محتمال فاطمہ جینہ نے کہا میں نے پاکستان بنانے میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جینہ کا بھرپور ساتھ دیا میں سیاسی جلسوں میں ان کے ساتھ رہتی تھی جلسوں میں ہونے والی تقریروں میں بھی حصہ لیتی میری تقریریں بڑی پر جوش ہوتی تھی میں نے پاکستان کی تحرک میں حصہ لیا انہی خدمات کی وجہ سے مجھے مادر ملت قوم کی ماں کہا جاتا ہے اچھا اب میں چلتی ہوں بہت دیر ہو گئی ہے اتنے مکرین کی آگ کھل گئی وہ ہاتھ میں کتاب دیکھ کر مسکرانے لگی محترمہ فاطمہ جینہ کون تھی محترمہ فاطمہ جینہ قائد عظم محمد علی جینہ رحمت اللہ کی جھوٹی بہن تھی فاطمہ جینہ کے بھائی کون تھے فاطمہ جینہ کے بھائی قائد عظم محمد علی جینہ تھے فاطمہ جینہ نے کس شعبے کی تعلیم حاصل کی فاطمہ جینہ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی فاطمہ جینہ کی تقریر کیسی ہوتی تھی فاطمہ جینہ کی تقریر بہت پرجوش اور بلبلہ انگیز ہوتی تھی فاطمہ جینہ نے ملک کے لیے کہاں کے دورے کیے فاطمہ جینہ نے ملک کے طول و عرض کے دورے بھی کیے فاطمہ جینہ نے پاکستان کی کس طرح حدمت کی فاطمہ جینہ نے پاکستان کی حدمت کے لیے روز و شب وف کر دیے فاطمہ جینہ کے بارے میں دو باتیں بتائیے فاطمہ جینہ نے پاکستان بنانے میں قائد عظم کا بھرپور ساتھ دیا ملک کے طول و عرض کے دورے کیے آپ کو ان کی کونسی بات اچھی لگی قائد عظم محمد علی جینہ کا بھرپور ساتھ دیا فاطمہ جینہ کو کیا خطاب ملا فاطمہ جینہ کو مادر ملت قوم کی ماں کا خطاب ملا خطاب کا کیا مطلب ہے بادشاہ ملک یا قوم کی طرح سے عزازی نام تعریف کے طور پر اچھا نام دینا میں لوگوں کے دلوں میں زندر ہوں گی اس جملے کا کیا مطلب ہے فاطمہ جینہ کی پاکستان کے لیے خدمات کی وجہ سے لوگ ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے